بڑے تحمل سے ہم بھی سنتے ہیں چاہے اس میں جتنے بھی رنگ بھرے جائیں جتنی بھی اگزیجیریشن نہیں جائے لیکن کہتے ہیں کہ بات اپنی باری پہ کرنی چاہیے اور مجھے میں دکھ اور تکلیف کے ساتھ سارا کچھ سن رہا تھا مہنگائی جب آتی ہے غریب آدمی کے لیے زندگی مشکل ہوتی ہے تو میرے خیال میں سیوان میں بیٹھا ہوا کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے ہماری کوئی بھائی بھین ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر ہنسے اور ٹھٹھا لگائے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ تھوڑا سا تاریخ کے عراق پر پلٹھ لیا کریں اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کاش یہ تقریریں تیار کرتے ہوئے سینیٹر فلک ناز پلیز نو پروس ٹاک ماہ الخرام نہ کریں اس کا پلیز کاش یہ تقریریں کرتے ہوئے آپ چار سال پیچھے تین سال پیچھے بھی جائیں اور ایوان کو یہ بھی بتائیں کہ تیل کی لیوی کا معہدہ آئی ایم ایف سے کس نے کیا تھا بجلی کے ٹیرف کا ظالمانہ معہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ کس نے کیا تھا سٹیٹ بینک کی پولیسیز انکلوڈنگ مارک اپس اور فورن کرنسی کے ریٹس کے معہدے کس نے کیے تھے تاریخ قواہ ہے اسی ایوان میں انہی سیٹوں کے اوپر بیٹھ کے ہمارے دوستوں نے اس وقت آواز اٹھائی کہ ہاتھ کٹ کٹ کے مت دیں ہاتھ مت کٹ کے دیں یہ ٹائم بومز معاشی بدحالی کے اور برودی سرنگیں معشت کو تباہ کرنے کی کس نے بچھائیں قوم کو یہ بھی تو بتائیں نا یہ سارا کچھ کر کے اس ملک کی عوام پہ زندگیاں تنگ کر کے معاشی بدحالی کے لیے ایکسپوز کر کے اب جناب چیرمین ٹانگ پہ پٹی باندھ کے وہاں بیٹھ گئے ہیں اس لیے چار ماہ سے کہ جیل بھرو تحریک ہے اور وہ جیل بھرو تحریک وہ جیل بھرو تحریک جس کی اناؤنسمنٹ دینے کے بعد بیلیبل افینس میں زمانت کے آخرج ہوئی ایک بھنچال آ گیا اور سات درخواستیں دی التوا کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ خدا کے لیے حفاظتی زمانت دے دیں ہم جیل نہیں جانا چاہتے خدا کے لیے زمانت دے دیں ہم جیل نہیں جانا چاہتے جیل صرف غریبوں کے بچوں کے لیے ہے غریب کارکنوں کے لیے ہے جذباتی بچوں بچیوں کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے اور پچھلے تین ماہ سے اسلام آباد کی سیشن عدالت کروڑوں روپے کے غبن کے مقدمے میں وارنٹ پہ وارنٹ سبن پہ سبن بھیج رہی ہے وہاں پہ میڈیکل پہ میڈیکل میڈیکل پہ میڈیکل جی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے نہیں آسکتے نہیں آسکتے تو خدا کے لیے آرڈر پلیز آرڈر تحمل سے سنیں تحمل سے سنیں یہ بات میرے بھائی نے شروع کی ہے طرفہ تماشا یہ ہے طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی بات اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے ان کے محبوب دوست ان کے پیارے حلیف ٹیلی فونوں پہ ہدایات دیتے ہیں وکیلوں کو اور پھر ان اعلیٰ شخصیات کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں چھوٹا سا کام ہے یہ بڑا اچھا بھائی آپ کے پاس بیٹھا ہے اس کے لیے میربانی آپ نے کرنی ہے میں چل کے آ رہا ہوں آپ کے پاس کاش آج اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں آڈیو لیک تو کہہ دیا لیکن کیا اس آڈیو لیک نے سارے نظام کا چہرہ جو ہے وہ اس سے نکاب نہیں ہٹا دیا عدالتوں کی طرف انگلیاں اٹھانے والے اپنے گربان کی طرف بھی دیکھیں پچھلے دور میں پچھلے دور میں لوگوں نے تین تین سال جلے کاٹی ہیں ابوری زمانتوں کے لیے منیجمنٹس ہو رہی ہیں جی کہ ابوری زمانت مل جائے تو خدا کے لیے اس ملک کو چلانے کے لیے میں بارہا کہتا ہوں ہر وقت سیاسی موڈ میں نہ رہا کریں تھوڑی سی سنجیدگی لے کے آئیں یہ منی بل جو ہے ڈاکٹر آئیشہ صاحبہ بیٹھی ہیں آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرے گی جو آپ لکھ کے دیکھے گئے تھے پچھلے سال جو ریویوز آپ نے سائن کیے تھے کہ یہ ساری سٹیٹیجیز ہوں گی ان کے تحت آٹھ سو چالیس ارب روپے کا ٹیکہ لگ رہا تھا جس کو ہماری وزارت خزانہ کی ٹیم نے بیٹھ کے اس کو ایک سو ستر ارب پہ ریڈیوز کیا اور صرف پورتائیش چیزوں کے اوپر صرف ان چیزوں کے اوپر کرٹیل کیا ٹیکسز کو جس سے عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ سر متاثر نہ ہو تو جہاں پہ کوئی اچھا کام ہو خدا کے لیے اس کی تھوڑی بہت تھوڑی بہت بزیرائی کر دیا کرے ہاں آپ نے بات کی کہ ریاست کو بچانے کے لیے انتخاب کرے بلکل ریاست کو بچانے کے لیے جانے بھی حاضر ہیں ہم نے کوئی شب خون نہیں مارا آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا میرا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس مجورٹی ہے وہ ملک کا چیف ایگزیکٹیو ہوگا وہ قائد عوان ہوگا منورٹی والا قائد عوان نہیں ہوگا اور یہ دن دہاڑے ہوا تھا رات کی تاریخی کہ آپ نے آپ نے آپٹ کیا جب کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے آئین توڑا گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین توڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ کے ساتھ یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر جو کہ غیر جانبدار ہوتے ہیں انہوں نے ایک شخص کی کرسی بچانے کے لیے پوری نیشنل اسمبلی ڈیزولف کر دی آپ کے موں پہ کالک ملی یہ کسی اور کے نہیں ہے تاریخ کو درست پڑا کرے اور تاریخ میں رہا کرے تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی خدا کے لیے آج بھی وقت ہے بیٹھا کرے آئیں بیٹھے پہلے یہ معیشت کی جو بربادی کر گئے ہیں اس کے لیے تعاون کریں سارے پاکستانی ہیں ہم ہم کوئی نہ آپ سرحد پار سے ہیں نہ ہم سرحد پار سے ہیں ہمیں اس ملک کو مل کے بچانا ہے اس ملک کو مل کے چلانا ہے غریب آدمی کو آپ پیغام دے رہے ہیں یا جذباتی تقریریں کر کے آپ اپنے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے اس کے لیے تاریخ فیصلہ کرے گی کوئی اور نہیں کرے گا جنابے چیئرمن میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا بڑی عدب کے ساتھ میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ اگر اس ملک کو اس ملک میں بسنے والوں کو ہم نے آسان زندگیاں دینی ہے تو ہمیں مچور پولٹیشنز کی طرح بیہیو کرنا چاہیے نہ کہ ہر وقت اس موڈ میں رہے جس میں بربادی ہے جس میں تباہی ہے بہت شکریہ سینیٹر مشتاق صاحب